اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں کو آج کی اس ویڈیو کے متعلق جو کہ مسجد کے ریلیٹڈ ہے اگر خواب کی حالت میں آپ کو مسجد کی تمام تر اگر کوئی خواب آتی ہے مثلا مسجد میں صفائی کرنا یا مسجد کی طرف جانا یا اس کے متعلقہ کوئی بھی خواب ہے تو اس کی جو تعبیر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو مسجد چونکہ ایک مقدس جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے یہ مسجد کا ایک مقام ہے یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے اس کے متعلقہ جو خوابیں آتی ہیں اس کی تعبیر جو ہے وہ آپ کے لیے ہماری ٹیم نے ایک بڑی ریسرچ کے بعد تیار کی ہے تو وہ تعبیر مختلف خوابوں کی مختلف تعبیر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں تو میں اپنے تمام دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیر کی جائے اور نالج کو آپ تک پوچھایا جا سکے تو یہ بڑی ضروری باتیں ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جو مسجد ہے اگر دیکھے کہ اس نے مسجد بنائی خواب کی حالت میں اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے مسجد بنائی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے لیے خیر اور نیکی کرے گا مسلمانوں کے لیے اچھائی کرے گا اور اس سے اس کو عجر اور ثواب بھی حاصل ہوگا یا کسی کو اپنے کام پر جمع کرے گا یا کسی قوم کو دین اسلام اور شریعت پر رکھے گا تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی سوچنے والی سمجھنے والی ہیں اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے اور سنیں گے تو پھر آپ کے لیے بعد میں زندگی میں مشکلات ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کی ہاتھ کی جو لکیرے ہیں وہ بھی کچھ بتاتی ہیں وہ بھی ہماری ٹیم جو ہے وہ تیار کر رہی ہے پورے ایک نالج کے ذریعے اور انٹرنیشنل نالج کے ذریعے اور دین قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ ہم بعد میں انشاءاللہ لے کر آئیں گے لیکن جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں حضرت جابر مگر بی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مسجد کی بنیاد رکھنا یہ ہے عورت کرنا ہے مسجد کی بنیاد رکھنا عورت کرنا ہے اگر یہ دیکھے کہ اس نے مسجد کی بنیاد رکھی ہے اگر انبیاء جو ہے وہ اگر بنیاد رکھی ہے تو وہ بنیاد انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حلال عورت کرے گا وہ حلال عورت کرے گا اور وہ عورت دیندار اور پارسا ہوگی اور اگر یہ دیکھے کہ اس نے مسجد کا چراغ بجھایا ہے جو لائٹ تھی یا اندر کوئی موبتی تھی یا کوئی چراغ وغیرہ کوئی بھی تھا اگر اس نے وہ بجھایا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے فرزند مریں گے اس کا جو بیٹے ہیں یا کوئی بھی رشتہ قریبی آپ نے خصوصاً بیٹوں میں سے وہ مریں گے اور اگر دیکھے کہ جامعہ مسجد میں بیٹھا ہے اور اس کے گرد سبزہ اگا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر ایسی چیز کا گمان کریں گے جو ہوا میں بھی نہ تھا جو ہوا میں بھی نہ تھا مثلاً ایسا وہ جو کام ہے وہ آپ کا ہوگا جو آپ کے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دیں گے تو یہ مسجد کے متعلقہ یہ ضروری باتیں آپ کو سمجھنی چاہئے اور آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں مسجد کا دیکھنا مسجد کا خواب کی حالت میں دیکھنا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے مثلاً اس میں آپ بادشاہ بن سکتے ہیں آپ قاضی بن سکتے ہیں آپ عالم بن سکتے ہیں آپ رئیس بن سکتے ہیں بہت بڑے آپ امام بن سکتے ہیں آپ خطیب بن سکتے ہیں آپ معزن بن سکتے ہیں آپ خیر و برکت آپ کے قدموں میں ہوگی عورت جو ہے وہ آپ کیوں اچھی ملے گی اور نیکی کرنا آپ کا مقدر ہوگا یہ اگر خواب کی حالت میں آپ کو مسجد نظر آتی ہے تو یہ اس کے لئے اس بات کی دلیل ہے آپ تو یا تو بہت بڑے بادشاہ بن سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ اور قاضی بھی بن سکتے ہیں عالم بھی بن سکتے ہیں ایک بہت بڑے امیر جو ہیں وہ بن سکتے ہیں امام بن سکتے ہیں اور امام بھی وہ جس کا نام ہو دنیا میں خطیب بھی بن سکتے ہیں خطیب بھی وہ جو اپنا علاقے میں اس کا نام ہوگا اور معزن بھی بن سکتا ہے معزن بھی وہ جس کا آپ نے علاقے میں ایک نام ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کو عورت بھی وہ مل سکتی ہے جس کا علاقے میں اس کا نام ہوگا اور نیکی جو ہے وہ بھی آپ وہ کریں گے کہ آپ کی لوگ مثالیں دیں گے اور اگر یہ دیکھے کہ جمعہ کے دن مسجد کو عراستہ کر رہا ہے مسجد کو خوبصورت سنگھار رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عام لوگ اس سے خیر و برکت پائیں گے اور اگر دیکھے کہ اس نے مسجد کو بنایا ہے تو اس کے ایمان اور دین کی درستگی پر دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ مسجد میں گیا ہے مسجد جو ہے اس میں وہ گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوف سے امن میں ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اندر فرمایا کہ وَمَنْ دَخْلَ كَانَ آمِنَا جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ امن میں رہے گا مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم ایک مقام ہے گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پانچ وقت آزان کی جو ہے وہ معزن آزان دیتا ہے کہ لوگو آجاؤ اللہ کے گھر آجاؤ فلاح کی طرف لیکن ہماری لائف کیا ہے ہمیں اگر کوئی متلکہ تھانے کا ایسے چو بلائے اگر وہ ٹائم دیتا ہے شام پانچ بجے کا تو یقین جانئے کہ لوگ پانچ بجے سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن جو پوری دنیا کا تھانے دار پوری دنیا کا مالک پوری کائنات کا خالق پوری کائنات کا رازق پوری کائنات کو بنانے والا زمین اور اسمان کا مالک وہ جب بلاتا ہے اس کا معزن تو کیا ہوتا ہے انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا انسان غور نہیں کرتا انسان سوچتا نہیں ہے یہ مادی دور ہے جو انسان اس حد تک غافل ہے وہ ترقی کیسے کرے گا اس کو جنت کیسے ملے گی جنت تو ہمیں صرف فقط اپنے نبی کی جو ہے وہ رحمت کی وجہ سے مل سکے گی ورنہ ہمارے عمال اتنے اچھے نہیں ہیں ہم اللہ کی باتوں کو پتہ نہیں کتنی دفعہ دن کو وہ جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں اپنے نبی کی ہدایات کو ہم اگنور کر دیتے ہیں پھر بھی ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں کونسی مسلمانی ہے ہم میں سے کونسا ہمارے اندر وہ ایک چیز ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہم سے وہ کام لے جو نبیوں کے کام تھے اچھے راستے والے اچھے اپنی توحید کا کام لے اپنے نبی کی رسالت کا کام لے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ